پی آئی اے کی نشکاری کے خلاف ملازمین کے احتجاج منگل کی روز بھی جاری رہا ملازمین کی بڑی طرح پی آئی اے بکنگ آفیس میں درنے میں شریح ہوئی اور حکومت کے خلاف ناری بازی کی ملازمین کے احتجاج کے باعث بیرونی ملک جانے والی مسافروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا مسافر سرا پہ احتجاج بن گئے اور احتجاج ان پی آئی اے بکنگ آفیس کی اماعت کے بیرونی گیٹ کو تعلی لگا دیئے مسافروں کی احتجاج کے بعد پی آئی اے انتظامے کی جانب سے پولیس کو بھی طلب کر لیا گیا جنہوں نے موقع پر پہنچ کر تعلی کول دیئے کل ٹکٹ ہے اور ازا سارا خراب ہو گیا یہ کیا مسئلہ ہے مسئلہ ہے یہ چار پنچ دن آجیا ہو ارتال ارتال کتنا ٹیم ہے پتہ نہیں لے گی یہ سارا لوگ غریبت میں ہیں یہ لوگ بولتے کہ آپ کا چیس ہو رہی آل ہوتے یہ ہوتے اس میں تو ہمارا کوئی غلطی نہیں ہے اگر یہ لوگ ارتال کرتا ہے جو مسافرین آئے ہوئے اس کو بیج دو اس کو بیج دو اور ٹکٹ مت بیجو آپ لوگ کیوں بیج رہے آپ لوگ پی آئی اے کی ملازمین بھی اپنے مراہد لے رہے حکومت والے بھی آرام سے بیٹے ہیں لیکن یہ یہ لوگ ہے غریب لوگ ہے جن کے ویزے خراب ہو رہے ہیں جن کے ٹکٹ زائع ہو رہے ہیں پی آئی اے کے ڈسٹرک مینجر نے ملازمین سے عمرہ ظاہرین کیلئے بچہ خانی ائرپورٹ پر ایک کاؤنٹر کولنی کی اپیل کی تاہم ملازمین نے انکار کر دیا ہماری ڈی ایم صاحب کے ساتھ پھر ہم نے اپنے جو ہمارے ساتھ ارتال بھی بیٹے ہوئے جو ہمارے لوگ ہیں ہم نے ان سے پوچھا ان سے رائے لیا تو سب کی رائے کے کوئی کاؤنٹر نہیں کھولے گی کوئی کام نہیں ہوگا ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیں شوکات نوٹسز بھی دیا جائے ہمیں نوکریسو بھی نکالا جائے لیکن ہماری یہ تحریک جو ہے ہم اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور ہماری یہ تحریک اس طرح آسانی سے ختم نہیں ہوگی لاتی کولی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی پی ای ایم ملازمین کی حلطال کے باعث باچہ خانی رپورٹ سے اب تک ستر سے زیادہ بے لوگامی و قومی پلائٹس منچو ہو چکی ہے کیمرمین کامران پراچہ کے ساتھ مسارت اللہ دنیا نیوز پیشاور